کانپور پولیس نے کانپور میں دو ایسی بنگلہ دیشی مہیلاؤں کو پکڑا ہے جبکہ یہاں پر کافی سمیں سے رہ رہی تھی اور اوید طریقے سے رہ رہی تھی کیا ہے پورا معاملہ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں ڈی سی پی ویسٹ ویجائے ڈھول جی ان سے بات کر لیتا ہے سر کون کون سی مہیلائیں پکڑی گئیں کس طرح سے پکڑی گئیں کیا بھی تک پتا چلا ہے ہمیں ایک جانکاری گوپنیاں ستروں سے پرابت ہوئی تھی کی ناجمہ نام کی ایک مہیلہ جو کی پوجہ نام بدل کے یہاں پہ رہ رہی ہے اور اس کو دو انڈین مہیلائیں ہیں جو اس کو اپنے گھر پہ رکھی ہوئے ہیں اور وہ قریباً چھ سات مہینے پہلے بنگلہ دیش سے آئی تھی اور اس کے پاس کوئی ویہد پاسپورٹ یا ویزہ اتیادی نہیں ہے اس مہیلہ کو پولیس کے دوارہ گرفتار کیا گیا اور اس سے پورستاش میں ایک انہی مہیلہ کا نام پرکاش میں آیا جو کی قریباً پندرہ بیس سال پہلے بھانگلہ دیش سے آنا اس کا پتا چلا ہے وہ مہیلہ مول لوپ سے ابھی لکھنوں میں رہ رہی تھی اور بیچ بیچ میں کانپور بھی آتی تھی تو دوسری مہیلہ جس کا نام آکھی بتایا گیا ہے اس کو بھی پولیس کے دوارہ گرفتار کیا گیا اس کے پاس سے جو ڈوکیمنٹ ملے ہیں ان کا پریکشن کیا جا رہا ہے اور ان سے جو جانکاریہ پرابت ہوئی ہیں اس میں ہماری کمبائن ٹیم آگے ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور جو آگے ہوگا اس میں اگر جو آشکتا ہوئی تو ان کو جو ان کا بیک ورڈ لینکیج کو ٹریس کرتے ہوئے اور بھی جو لوگ ان کے ساتھی اس میں سنلیبت ہیں ان کے سنبند میں بھی کاروائی کی جائے گی